اسمان بزدار سندھ کے نہیں بلکہ پنجاب کے وزیراعلا ہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں بلکہ تحریک انصاف سے ہے ہو سکتا ہے کہ اسمان بزدار نیب کو مطمئن کر لیں لیکن نیب کے تیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کو آخر کیوں نیب نے طلب کیا ہے ایک ہوتل کو شراب کے غیر قانونی لیسنس جاری کرنے کے معاملے میں نیب نے طلب کا رکھا ہے نیب کے پاس اسمان بزدار کے خلاف اور بھی شکایتیں موجود ہیں اسمان بزدار پر الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی عزیز کو شراب خانے کو شراب کا ناجائز لیسنس دلوایا تھا نیب کی طرف سے سیاستدانوں پر لگائے جانے والے تمام الزامات کو جھوٹ کا پلندہ ہی قرار دیا جاتا ہے اور تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے اقتدار میں آئی ہے شراب کو ام الخبائس قرار دیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ چھپ کر شراب نوشی کیا کرتے ہیں دوستو لیسنس جس نے بھی جاری کیا ذمہ دار تحریک انصاف کی حکومت ہے مسلمانوں نے شراب پینی ہوتی ہے اور پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے بھی کرنے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ تمام سننے والوں کو چینل انڈیکس اور پروگرام کرنا کیا ہے میں خوش آمدید کہیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو آخر کیوں نیب نے طلب کیا ہے دو دن بعد ان کی نیب میں طلبی ہے اور یہ بھی الزام ان پر لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو مختلف ہوتیلز کے جو میقدے ہیں جو شراب خانے ہیں ان میں شراب بیچنے کا جو لیسنس ہے انہوں نے جاری کروایا آخر اس کی حقیقت کیا ہے پوری کہانی جانیں گے آج اور تمام طرح کی تفصیلات آپ جانیں گے ایسی ویڈیو میں لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل ایک مرتبہ آپ تمام سننے والوں سے بھی بارش کروں گا اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل انڈیکس سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی انفرمیٹیو اور تلچسٹ ویڈیو سے فائدہ اٹھا کے رہے خواتین حضرات گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے میڈیا سے بات چیت کے دوران جب صحافی کی جانب سے نیب سے متعلق سوال پوچھا جا رہا تھا اس دوران وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسنگ چوہان نے مو پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ نیب کے خلاف نہیں بولنا جو کیمرے اور مائک نے ریکارڈ کر لیا تھا دوستو واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے ایک ہوتل کو شراب کے غیر قانونی لیسنس جاری کرنے کے معاملے میں نیب نے بارہ اگست کو ان کو طلب کر رکھا ہے نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بارہ اگست کو طلب کیا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق نیب کے پاس عثمان بزدار کے خلاف اور بھی شکایتیں موجود ہیں لیکن فیلحال نیب نے انہیں صرف شراب کا لیسنس جاری کروانے کے الزام میں بلائے ہوا ہے تاکہ انہیں جواب دینے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے یہ کوئی راز نہیں کہ بزدار صاحب کو سوالات بتا بھی دیے جائیں تو انہیں جواب دینے میں کافی دکت پیش آتی ہے عام طور پر ان کا یہ معاملہ رہا ہے حواتین حضرات عثمان بزدار پر الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی عزیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے لاہور کے ایک ہوتیل میں قائم میکدے یعنی شراب کھانے کو شراب کا ناجائز لیسنس دلوایا تھا عثمان بزدار کے دفاع میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لاہور کے ایک ہوتیل کو شراب کا لیسنس تو محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن نے جاری کیا تھا وزیرالہ سیکٹریٹ نے یہ لیسنس منصوف کروا دیا تھا لیکن بعد میں ہوتیل کی انتظامیہ نے لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے یہ لیسنس بحال کروا لیا تھا لہٰذا عثمان بزدار پر لگایا جانے والا الزام جھوٹ کا پلندہ ہے نیب کی طرف سے سیاستدانوں پر لگائے جانے والے تمام الزامات کو جھوٹ کا پلندہ ہی قرار دیا جاتا ہے لہٰذا عثمان بزدار کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ نیب کے الزامات کی تردید کریں خواتین حضرات عثمان بزدار سندھ کے نہیں بلکہ پنجاب کے وزیرالہ ہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں بلکہ تحریک انصاف سے ہے اور تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے اقتدار میں آئی ہے خواتین حضرات شراب کو ام الخبائس قرار دیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ چھپ کر شراب نوشی کیا کرتے ہیں دن کی روشنی میں شراب نوشی کی مضمت کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں شراب کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں عرض یہ کرنا ہے کہ یا تو آپ ریاست مدینہ کی بات ہی نہ کریں اور اگر ریاست مدینہ کی بات کرنی ہی ہے تو پھر میں قدوں کو لیسنس وزیر اعلی جاری کرے یا کوئی اور یہ ریاست مدینہ تو نہیں ہو سکتی اگر آپ واقعی پرشتوں کے قریب تر ہیں تو پھر ہمیں یہ نہ سنائیے کہ شراب کا لیسنس عثمان بزدار نے نہیں کسی اور نے جاری کیا دوستو ہماری اطلاعات کے مطابق نیب کے پاس عثمان بزدار کے خلاف اور بھی شکایتیں موجود ہیں لیکن فی الحال نیب نے انہیں صرف شراب کا لیسنس جاری کرنے کے الزام میں بلائیا ہے تاکہ انہیں جواب دینے میں زیادہ مشکلات پیش نہ آئیں خواتین حضرات سوالات وزیر اعلیٰ پنجاب سے نہیں بلکہ اسلام آباد کی حکمرانوں سے بھی کیے جانے چاہیے سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی حکومت میں ایسے افراد شامل ہیں جو شراب کی بوتل کو شہد کی بوتل قرار دیے جانے پر اپنا ثانی نہیں رکھتے اور جب تحریک انصاف کا ایک ہندو رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار موجودہ قومی اسمبلی میں شراب پر پابندی کا بل پیش کرتے ہیں تو جے آئی فے کے سوا کوئی جماعت بل کی حمایت نہیں کرتی ڈاکٹر رمیش کمار نے اپنے بل میں کہا تھا کہ اسلام اور مسیحہ تمام بڑے مذہب میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے لہٰذا آئین کی دفعہ سینتیس میں ترمیم کر کے شراب کو غیر مسلموں کے لیے بھی حرام قرار دیا جائے لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے ہی جماعت کے ہندو رکن قومی اسمبلی کا یہ بل سٹیننگ کمیٹی برائے قانون انصاف کو بھیجوا کر اسے مسترد کروا دیا تھا ستم زریفی دیکھئے کہ حکومت اور اپوزیشن قومی مفاد کے نام پر کئی بل چھٹکی بجانے میں منظور کروا لیتی ہے لیکن پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے قانون سازی نہیں کی جاتی اگر ڈاکٹر رمیش کمار کا دسمبر 2008 میں پیش کیا جانے والا بل منظور ہو جاتا تو لاہور کے ایک ہوتیل کے انتظامیاں شراب کے لیسنس کے لیے عدالت سے حکم انتنائی حاصل نہ کر پاتی دوستو لیسنس جس نے بھی جاری کیا ذمہ دار تحریک انصاف کی حکومت ہے جس نے غیر مسلموں کے لیے شراب پر پابندی کا بل مسترد کیا کیونکہ غیر مسلموں کے نام پر مسلمانوں نے شراب پینی ہوتی ہے اور پاکستان کو لیاست مدینہ بنانے کے دعوے بھی کرنے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار نیب کو مطمئن کر لیں لیکن نیب کے تیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں تو خواتین حضرات یہ تھا آج کا سارا مدہ اور یہ تھی آج کی ساری کہانی ہم اس کا فیصلہ بھی عوام کے دالت میں رکھنا چاہیں گے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہے آپ کا کوئی تجربہ ہے یا قانونی طور پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ اس حوالے سے اپنی کوئی قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارا کمنٹ باکس حاضر ہے آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور آپ اپنا اس حوالے سے کوئی تجربہ ہے کوئی کہانی ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں نیچے لیک کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا دوستو مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں اقتدام پسی ہونے سے قبل ایک مرتبہ پیرا آپ تمام فرنے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل انڈیکس سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزونا کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے اور آپ مستقل میں بی ایسی انفرمیٹیو اور گلچسٹ ویڈیو سے پائد اٹھاتے رہیں خواتین وزرات کامران خان کو اجازت دیں اللہ حافظ